اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے علی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں بسنس پلین آج ہم بات کرنے والے ہیں روشن ڈیجیل اکاؤنٹ کے بارے میں روشن ڈیجیل اکاؤنٹ کے بارے میں آپ کو ساری انفارمیشن دوں گا اس ویڈیو کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ گلت انفارمیشن پھلائی گی ہے تو میں نے سوچا اس کے اوپر ڈیجیل ویڈیو بنا کے آپ کو ساری کمپریٹ انفارمیشن دوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں ریشن ڈیجیل اکاؤنٹ کیا چیز ہے کون کون اس کو اوپن کروا سکتا ہے اس کا کیا فائدہ کیا بینیفٹ ہے روشن ڈیجیل اکاؤنٹ والے اکاؤنٹ میں اور دوسرے بینک اکاؤنٹ میں کیا فرق ہے کتنے خرچہ پانی ہے جو بھی سیسٹم ہے وہ سارا میں آپ کو کمپلیٹ اس ویڈیو کے اندر کٹ کرنے والا ہوں تو اگر آپ لوگ میرے چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کو یہاں پہ لون کے بارے میں انفارمیشن کمپلیٹ ملتی رہیں گے تو گائز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو گائز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روشن ڈیجیل اکاؤنٹ کے اندر اور دوسرے جو پاکستان کے اندر اکاؤنٹس اوپن ہوتے ہیں ان کے اندر کو خاص فرق نہیں ہے جیسے کہ دوسرے بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ دیکھنے کو ملتا ہے سیونگ اکاؤنٹ دیکھنے کو ملتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے جو آپ نے جمع کروائی ہوتی ہے وہ سیم رہتی ہے نہ کم بولتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے اور سیونگ اکاؤنٹ میں جیسے کہ سیونگ اکاؤنٹ نام سے ہی کوئی لگ رہا ہے گڑ بڑ تو سیونگ اکاؤنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر جو ہر منت کے حساب سے سود ملتا ہے پرافٹ میں بلکل نہیں کہنے والا کیونکہ ہے جو سود تو پر سود ہی کہیں گے ہم لوگ تو ہر منت کے حساب سے وہ آپ کو جب سود ملتا ہے جتنا آپ لوگ اس کے ساتھ کونٹریکٹ کرتے ہیں تو اسی طرح سیم جو ہے وہ آپ لوگ روشن اکاؤنٹ کے اندر بھی آپ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں آپ لوگ کرنے پہ بھی پرافٹ لے سکتے ہیں سیونگ پہ بھی پرافٹ لے سکتے ہیں سیم فسیلٹیز آپ کو بلتی ہیں جو کہ دوسرے بینکز کے اندر ہوتی ہیں سیم طریقہ کار ہوتا ہے اس جو اکاؤنٹ ہے روشن ڈیجیل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا فرق ہے دوسرے اکاؤنٹ اس کے لیے آپ کا کوئی بندہ جو بھی اوور سیز ہوگا وہ جست اس کے اندر پیسے بیٹ سکتا ہے within پاکستان کو چھوڑ کے دنیا کے کسی بھی جگہ سے آپ لوگ جائے وہ روشن ڈیجل اکاؤنٹ کے اندر جائے وہ پیسے آپ لوگ کو بھیج سکتے ہیں only our sins people جو میں بہلے بتا چکا ہوں جائے وہ اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے بھیج سکتے ہیں اگر بات کریں ویڈرہ بنے کی کہ آپ لوگ اس سے پیسے نکالیں گے کیسے تو آپ لوگ اس سے پیسے جائے وہ چیک بک سے نکالیں گے ایٹی ایم سے نکالیں گے جب آپ لوگ اکاؤنٹ کرواتے ہیں تو ساری چیزیں آپ لوگ انہیں اپلائی کر دینی ہوتی ہیں اگر آپ لوگ پاکستان آکے اکاؤنٹ کرواتے ہیں تو definitely آپ لوگ کو یہاں سے آپ کو اکاؤنٹ مل جائے جب وہ ایٹی ایم کارڈ مل جائے گا چیک بک مل جائے گا اگر آپ لوگ فارن سے اوپن کرواتے ہیں تو وہاں پہ بھی جس بینک سے بھی آپ لوگ اوپن کرواتے ہیں وہ متعلقہ بینک آپ کو آپ کا ایٹی ایم کارڈ اور چیک بک وہاں پہ پہنچا دیتا ہے تو آپ لوگ یہاں اکٹیویٹ کروا کے یہاں پہ دوبارہ بھیج سکتے ہیں تاکہ جو آپ لوگ کا اکاؤنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر آپریٹ ہوتا رہے اور لوگ جو بھی آپ کے گھر والے ہیں وہ یہاں سے پیسے نکلواتے رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ لوگ روشنڈیلی بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈپوزٹ تو نہیں کروا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسری اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے بیٹ سکتے ہیں پاکستان کے اندر لیکن آپ لوگ پیسے نکلواتے سکتے ہیں آپ لوگ بل پی کر سکتے ہیں آپ لوگ اس اکاؤنٹ سے کسی دوسری اکاؤنٹ کے اندر پیسے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں لیکن کسی دوسری اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتے ہیں یعنی کہ ایچ بی ایل سے روشن پر نہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں روشن سے آپ لوگ ایچ بی ایل کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر یہ سارا کام ہو سکتا ہے آؤٹ آف کنٹری بھی آپ لوگ پیسے نکلوا سکتے ہیں اور آپ کا آؤٹ آف کنٹری سے پیسے بجواب سکتے ہیں اور نکلوا بھی سکتے ہیں اس کے لابے پرافٹ کی بات کی جائے تو آپ لوگ نیا پاکستان سکیم سے بھی اور سٹاک ایکسینج سکیم سے بھی آپ لوگ پیسے پرافر لے سکتے ہیں جو کہ دوسرے بینک اکاؤنٹس کے اندر بھی اپلائی ہوتا ہے وہ سیم وہی طریقہ ہوتا ہے اگر بات کریں ایٹی ایم کارڈ جو آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہوگی تو اس کی قیمت ویسے جو آپ لوگ کو دوسرے بینک اکاؤنٹس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے سیم وہی ہوتی ہے کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے جیسے کہ دوسرے بینک اکاؤنٹس کا جو ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ ہے جو فیفٹی تھاؤنر لیمٹ ہوتی جس کی پڑھ دے گی وہ تقریباً پندہ سو سے سونہ سو کا پڑھتا ہے ایک سال کا وہ خود بخود کارڈ لیتا ہے بینک تو بالکل اسی طریقے سے آپ کا یہی چارجس ہوں گے ایٹی ایم کے سیم ہوں گے کوئی فرق نہیں ہوگا اگر آپ لوگ کوئی دوسرا کارڈ لیتے ہیں پلانٹین ایم گولڈ کارڈ لیتے ہیں تو وہ ان کی پرائسز بھی سیم ہی ہوتی ہیں جیسے کہ دوسرے بینک اکاؤنٹس کے ہوتی ہیں لیکن وہ نارمل جو کارڈ ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہوتی ہے اس کے لئے کچھ لوگ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ سیکیور ہے بھی یا نہیں ہے تو گائز ایک سویک پرسنٹ سیکیور ہے کیونکہ جو بینک سے آپ لوگ کو یہ فیسلٹی پروائیڈ کر رہا ہے یہ سیکیورٹی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو سیکیورٹی کے حوالے سے آپ لوگ کو جب وہ کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی ٹینچن نہیں ہے یہ ہنڈر پرسنٹ سیکیور ہے اب بات کریں اس کو اوپن کون کروا سکتا ہے تو اوپن کرنے کی بات کریں تو یہاں پہ وہ بندہ اوپن کروا سکتا ہے جو کہ اوورسیز میں رہتا ہو جسٹ وہی اوپن کروا سکتا ہے پاکستان والا تو خیر اوپن نہیں کروا سکتا ہے سیمپل سستوال آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس کے لئے لاس پر بات کریں گے اس کے لئے آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوارڈ ہوں گے اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا آپ کی آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ بیک سائٹ پاسپورٹ کے پہلے تین چار پیجز کی کاپیز اور مین پیج کی کاپیز اس کے لئے آپ کی اپنی پچرز کی پانچ حدد کاپیز ہوں گی وائٹ بیک گراؤنڈ کی اور ساتھ میں آپ کا پروف ہونا چاہیے کہ آپ لوگ جائے ہیں وہ آوٹ آف کنٹری رہنے والے ہیں یا آورسیز والے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں کو ریزیڈنسی پروف دینا ہوگا کوئی بھی آپ لوگوں کو کارڈ دینا ہوگا کیونکہ جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ یورپ میں رہ رہے ہیں تو وہاں کے آپ کے پاس پیپرز ہوں گے اگر آپ لوگ رہ رہے ہیں سعودی ایرابیہ میں تو وہاں پہ آپ کو ہنگامہ ہوگا سو آپ کو کوئی چیز تو دینی ہوگی جس کے تھرور آپ لوگ بینک کو یقین دلا سکیں کہ آپ لوگ آورسیز میں رہنے والے ہیں سو یہ چیزیں آپ کو پروائیڈ کرنی ہوگی ان چیزوں کو پروائیڈ کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر دیے جائے گا اور آپ لوگ جائیں وہ یہ ساری چیزیں جو آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں وہ آپ لوگ آپریٹ کر سکتے ہیں یہی فسیلٹیز آپ کو اس اکاؤنٹ کے اندرے ملتی ہیں اس سے نہ زیادہ ہیں نہ کم ہیں یہی چیزیں ریکوائیڈ ہیں اگر آپ لوگ کو بندہ کوئی اور اس مرمیشن پروائیڈ کرتا ہے تو وہ سارا سار چھوٹ ہے اگر بات کریں کس بینک اکاؤنٹ سے جو اپن کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ پاکستان میں اندرے بارہ بینک اکاؤنٹ سے ہیں وہ آپ لوگ کے اپریشنلز ہیں جن کے تھرور آپ لوگ جہیں وہ اپن کروا سکتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو اگر میری ریکومنڈیشن مانگتے ہیں تو آپ لوگ میزان بینک کو ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے کوئی صورتحالہ وہ خاص کوئی اچھی نظر نہیں آ رہی ہے تو میں آپ کو پرسنلی جو ریکومنڈ کروں گا وہ کروں گا ایچ بی ایل اس کی پرفارمس بہت ہی جا رہی ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے ویسے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یو بی ایل بھی ٹھیک جا رہا ہے میزان بھی ٹھیک جا رہا ہے بہت میں آپ کو پرسنلی اگر آپ لوگ آپ لوگ اپنی کوشش پر تلاش کر لیں آپ لوگ پوری کنفرمیشن کر لیں اس کے لئے اگر آپ کے فیملی اکاؤنٹ جس بینک اکاؤنٹ میں زیادہ ہے آپ لوگ اس پر ٹرائی کر لیں تو زیادہ چا ہوگا بیسے جہاں یارہ بارہ بینک سے ہیں وہ آپ لوگ کو یہ فسیلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس سے پاکستان کے اندر پیسہ نکلواتے ہیں تو کیا جہاں وہ ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا تو گائز فیلال جو نیا آپ کو بجٹ پیش کیا گیا تھا دوہزار اکیس اور بائس کا اس کے اندر جہاں وہ ٹیکس قدم کر دیا گیا ہے ویڈراغ کرنے پر یعنی کہ پہلے تو پچاس ہزار پی چھے سو کرتے تھے لیکن اب آپ لوگ پانچ لاکھ میں نکلوالے ہیں تو وہ نہیں کرتے ہیں تو سیم جہاں وہ روشن ڈیجیل اکاؤنٹ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے اور ایک اور سوال تھا ایک بھائی کا کہ وہ کہہ رہا ہے اگر ہم لوگ بلکل ایکزٹ ہو کے آ جاتے ہیں بائر سے تو ہمارے روشن ڈیجیل اکاؤنٹ جہاں بند ہو جائے گا سو گائز آپ کا روشن ڈیجیل اکاؤنٹ جہاں وہ تب تک بند نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر پیسے ہیں جب پیسے ختم ہو جائیں گا تو آٹومیٹکلی وہ ایکٹیو ہو جائے گا دوبارہ ایکٹیو کروانے جائیں گے تو وہ آپ سے پروف مانگیں گے کہ آپ لوگ بائر رہتے ہیں یا نہیں رہتے تو پروف نہیں ہوگا تو وہ بند ہی ہو جائے گا ہاں اگر آپ کا بائر کوئی بزنس ہے کوئی بندہ یا پھر کوئی دوست ہے آپ کو پیسے بھیجتا رہتا ہے تو پھر آپ کا ایکٹیو ہی رہے گا یہ تھی موٹی موٹی کچھ انفرمیشن جو آپ لوگ کے لیے ضروری تھی کیونکہ مارکیٹ میں کافی گند پھلا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو ریل افرمیشن پروائیڈ کی جائے اگر آپ لوگ کو یہ افرمیشن اچھی لگئے تو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو بزنس پلان کو سبسکرائب کرنا مات بولیگا تھینکس فر وچنگ گائز سی جو نیکس ویڈیو